تاریخ نے لکھا امام علی علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے گریب حسین کی مدد کرے اللہ نے گازی عباس علمدار کا ظہور کیا امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین بار بار جناب عباس سے یہ کہتے تھے عباس حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور عباس تو اس علی کا بیٹا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا بس دس محرم کے دن جب کربو بلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا تاریخ نے لکھا حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسہ رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین اس غلام کو بھی اجازت دو امام حسین فرماتے ہیں عباس یہاں سجاہت کا امتحان نہیں ہمارے سبر کا امتحان ہے بس جناب عباس جیسے ہی امام حسین سے مل کے باہر آئے تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی چچا عباس میرے آزگر نے تین دن سے پانی نہیں پیا گازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا خالی مشکیزے کو دیکھا فرمانے لگے اے میری آقا زادی میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لئے پانی لے کے آؤں بس بی بی سکینہ گازی عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا چچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے کے آئے امام حسین علیہ السلام نے گازی عباس کے چہرے کو دیکھا ایک آہ بھری اور فرمایا سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا گازی عباس اور بی بی سکینہ بی بی زینب کے کھیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر بی بی زینب جیسے ہی باہر آئیں دیکھے گازی عباس علمدار گلام کی طرح زمین پہ بیٹے ہیں بی بی زینب نے فرمایا بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو گازی عباس نے فرمایا اے میری آقا زادی اس گلام نے زندگی پر آپ سے کچھ نہیں مانگا آج کچھ مانگنے آیا ہے آقا زادی زینب نے فرمایا عباس حکم کر جناب عباس رو کے کہتے ہیں اے رسول اللہ کی نواسی تین دن سے قیام میں پانی نہیں ہے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اس گلام کو اجازت دیں کہ یہ میدان میں جا کے پانی لے کے آئے جیسے ہی جناب عباس نے یہ فرمایا بی بی زینب جارو کتار رونے لگی جازی عباس نے کہا اے میری آقا زادی کیوں رو رہی ہیں بی بی زینب نے فرمایا میرے بابا نے مجھ سے وسیعت کی تھی کہ اے زینب کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں بہن کے پھر آیا جائے گا میں نے بابا سے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی لیکن عباس آج میں سمجھ گئی کہ میں قیدی بھی ملوں گی لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے بس جناب عباس کو اجازت ملی گازی عباس مشک اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں تاریخ نے لکھا شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں ہوجے اچکیاں بھادے شروع کر دیتی ہے گازی عباس علمدار علم کو نہر پہ لگا کر بی بی سکینہ کے کھالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں تاریخ نے لکھا گازی عباس نے چلو میں پانی بھرا پانی کو دیکھا پھر خیام کو دیکھا معظوم سکینہ اور علی ازگر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھیک دیا اتنے میں جناب عباس دیکھے کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے گازی عباس نے کہا اے میرے گھوڑے تو بھی تین دن سے پیاسا ہے نہر کے سامنے ہے پانی پی لے گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا اے میرے آقا آپ میرے مالک ہیں آپ نے بھی پانی نہیں پیا کیسے ہو سکتا ہے آپ سے پہلے میں پانی پیوں پہلے آپ پانی پییں پھر میں پانی پیوں گا بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا گازی عباس چیک کے رونے لگے اور کہنے لگے اے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین تین دن سے پیاسا ہے اس سے پہلے میں کیسے پانی پیوں بس مشکیزے کو بھر کے کھیموں کی طرف بڑھنا چاہا شمر و عمر بن سعید نے یہ دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے کھیموں تک پانی نہ پہنچے حسین اور اس کے خاندان کو ترپا ترپا کے شہید کرنا ہے کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی چاروں طرف سے گازی عباس کو گہرے ہوئے ہیں گازی عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہو کے کھیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو پوجھے اشکیا گازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے بس گازی عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے پانی میں اپنی حق کا زادی سکینہ تک پہنچاؤں بس ان تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں کسی سالم نے چھپ کے وار کیا جناب عباس کا ایک بازو کلم ہو گیا مولا عباس نے علم اور مشک کو دوسرے ہاتھ میں تھاما اور کھیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں کسی سالم نے چھپ کے وار کیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی کلم ہو گیا بس جناب عباس مشک کو اپنے موں میں سنبھال کے کھیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں ہزاروں تیروں کی بارش جناب عباس کے جسم پر ہو رہی ہے تاریخ نے لکھا جازی عباس کے چہرے پر جسم پر تیر لگنا شروع ہو گئے ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا جیسے ہی تیر مشک کو لگے اور مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا جازی عباس نے بہتی ہوئی مشک کو دیکھا کھیموں کی طرف بھون کر کے کہا میرے مولا مجھے معاف کرنا اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے اور جناب عباس گھوڑے کی جیسے زمین پر آتے ہیں وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ پَرَا اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کیا جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں اے میرے آقا مجھے معاف کرنا میں نے کوشیس تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پھانی نہ پوچھا سکا امام حسین نے فرمایا عباس اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادات پیاسے رہ کر اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے پھر غازی عباس فرماتے ہیں اے میرے مولا اس آپ کے گلام نے آپ سے کچھ نہیں مانگا آج کچھ مانگنا چاہتا ہے امام حسین نے فرمایا عباس میرے بھائی حکم کر جناب غازی عباس نے فرمایا اے میرے مولا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی دی آج میں اس جہاں کو چھوڑ رہا ہوں اے میرے مولا میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے اے میرے مولا اگر زہمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون کو ساف کرے تاکہ میں آپ کی زیارت کروں اللہ گواہ ہے میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس گلام کے بازو سلامت ہوتے بس امام حسین نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو ساف کیا غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی پھر امام حسین نے فرمایا عباس ایک میری بھی خواہش ہے پوری زندگی تو مجھے آقا حسین مولا حسین کہتا رہا عباس آج مجھے بھائی کہ کے بلا جناب عباس مدینے کی طرف مو کرتے ہیں اور چیک کے روتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں مجھے معاف کرنا کہ یہ گلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے بس جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں فوج یزید خوشی سے جھونتی جاتی ہے اور جب کربو بلا میں امام حسین شہادت کا جام پی چکے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ سوار کیا جا رہا تھا سب کے سر نیزے پہ سوار کیے جناب عباس علمدار کا سر کاٹا جیسے ہی نیزے پہ سوار کرے نیزے سے گر جائے فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزے پہ کھڑے ہیں یہ سر کیوں نہیں بلند ہوتا امام سجاد سے پوچھنے لگے امام سجاد گازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا عباس یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں زوار ہوتا گازی عباس کے سر سے آواز آئی اے میرے مولا سجاد میری آفتہ زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں میں نے کبھی رسول اللہ کی نوازیوں کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو اتنے میں شمر کہتا ہے عباس کے سر کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھو بس جناب عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی ظلفوں سے باندھا اور رسول اللہ کی نوازیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے گئے سلام ہو گازی افاس علمدار کی وفا پر سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرق پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے سلام ہو ان لوگوں پر جو حضرت گازی افاس علمدار کا علم آج بھی اپنے گھر میں لگاتے ہیں اپنے گھر میں لگاتے ہیں ہے امام غازی ہے امام غازی